نمازکار آج ہم بہت ہی انٹرسٹین ٹوپک کے بارے بات کرنے والے ہیں ٹوپک ہیں گاملنگ ڈسورڈر آج کل ایپیل کے تھوڑھ ہم نے بہت ویڈیوز اور ہم نے بہت ایگورٹیزمز دیکھی جس میں کہہ دیں کہ آپ ایک ایک اپ ڈاؤن لوڈ کرلو اپنے فون پہ اور اپنے لاب ٹاپ پہ جس کے ذریعے آپ سکتہ لگا سکتے ہو جو آپ کھیل سکتے ہو گامل کر سکتے ہو اپنی ٹیم بنا کر اپنے پلیئر سلیکٹ کر کے اور کون جیدے گا کون ہارے گا اس پہ سلیکٹ کر کے بہت لاکھوں میں لوگ اس کو کھیل رہے ہیں بہت کچھ لوگ اس کے آدھی ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں گاملنگ ڈسورڈر یا ایڈکشن جیسے دوسرے چیزوں کے ہم آدھی ہو جاتے ہیں ایسے ہی آلکوہول، سموکین، ڈرگز، موبائل فون پہ گیمز ایسے ہی گاملنگ بھی ایک طریقے کا ایڈکشن یا ڈسورڈر ہے دیکھا جاتا ہے جب ہم جوہاں کھیلتے ہیں سٹا لگاتے ہیں، گامل کرتے ہیں تو ہمارے برین میں کچھ ایسے کیمکلز ہیں، ہارمون ہیں جو ریلیز ہوتے ہیں جن سے ہمیں کچھ ہی ملتی ہے جیسے کہ جب ہم ڈرنگ کیا سموک کرتے ہیں اسی برکار سے تو اگر یہ بہت ہائیلی ایڈکٹیو ہو سکتا ہے جس کی بہت زیادہ جنبی عادت لگ سکتی ہے اور یہ پرابلم بنا سکتا ہے سارے لوگ جو گیم کھیلتے ہیں ان کو یہ گاملنگ ایڈکشن نہیں ہوتا کچھ پردشت لوگوں میں ہوتا ہے جن میں پرابلم بننے لگ جاتے ہیں بہت لوگ اس کو ایڈرنگ ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک ہے بٹ اگر عادت لگ جائے تو ایک یہ پرابلم ہے جس سے جیون کی ڈفرنٹ پہلوں میں ڈفرنٹ ڈومینس آف لائف میں پراباب پڑتا ہے اثر پڑتا ہے ان لوگوں میں کہتے ہیں ان لوگوں کو گیم لنگ ڈیس آرڈر یا گیم لنگ ایڈکشن کی بیماری ہو گئی ہے پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ ہم ان لوگوں پہ ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں جن لوگوں پہ اس سے اتنا ڈسٹریس ہو رہا ہے جس سے فائننشل کرائسل ہو رہے ہیں جوب جا رہی ہے گھر پریوار میں ڈکتے ہو رہی ہیں رشتے خراب ہو رہے ہیں ان لوگوں میں کہیں گے کہ ان کو گیم لنگ ڈیس آرڈر کی بیماری ہے ایسے لوگوں کے کچھ لکشن جو یہ پریشانی سے میڈے تو ہوتے ہیں سب سے پہلے پریوکیپیشن میں گیم لنگ یہ لوگ دن بھر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے گیم لنگ کریں کب گیم لنگ کریں کب جوا کریں اور پیسے کیسے اکٹھے کریں یا پیسے کیسے لگائیں اور کے ذریعے سے لگائیں جس سے یہ گیم لنگ کر سکیں دوسرا بہت میجر جو سمٹم یا ہم ایک لکشن دیکھتے ہیں لوگوں میں ان کا پیسے جو یہ جوہ میں لگاتے ہیں یا جو گیم لنگ میں لگاتے ہیں دیرے دیرے بڑھتا چلتا ہے دس روپے سے شروع ہوتے ہیں بیس روپے بیس سے چالیس چالیس سے ہزار ہزاروں سے لاکھ روپے کھچ کرنے لگ جاتے ہیں یہ لوگ کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور یہ جاگرکتا بھی لگتے ہیں بہت لوگ کہ یہ کرنا غلط ہے روپے جو ہم بڑا بڑا کے لگا رہے ہیں وہ غلط ہے بٹ وہ اٹیمٹس جو ہوتے ہیں اپنا کو کنٹرول کرنے کے لئے بہت انسکسسون ہوتے ہیں کیون بھی لوگ بے چین ہونے لگ جاتے ہیں دبرہات ہونے لگ جاتے ہیں دماغ میں اسی چیز کی سوچ ہمیشہ چلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے جیون چینی کے دوسرے آسپیکٹ پر پربھا پڑتا ہے لائف میں اگر پریشانی ہوتی ہے یا سٹریس ہوتا ہے تو گیاملنگ بڑھ جاتی ہے لائف میں خوشی ملتی ہے تو گیاملنگ بڑھ جاتی ہے تو ہر چیز میں گیاملنگ اور جو پیسے خرچ کرنے کا وہ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اگر یہ لوگ روپے لوس کرتے تھے ہیں جو پیسے کو چیز کرنے لگ جاتے ہیں پیسے کے پیچھے باہنے لگ جاتے ہیں اور اندر سے ایک روپے لگائیں گے اور اور روپے جیتنے کی کوشش کریں گے اکثر وہ بھی فیل ہوتا ہے اور یہ فینینشل کرائیسز میں لوگ چلے جاتے ہیں ایسے لوگ اکثر جھوڑ بھی بولتے ہیں فریکنٹلی اپنی پریشانیوں کو کورپ کرنے کے لئے اپنے فینینشل لوس کو کورپ کرنے کے لئے جس سے کی کل ملاکر کام پہ رشتے میں پڑھائی پہ جوب پہ فینینشل پرابلم سب بنتی ہے یہ ایسی بیماری ہے جو صرف ایک چیز کو پریشانگی کرے گی بٹ پھول لائف کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پہلو پہ اس کا ٹوٹلی اثر آتا ہے تو اگر سمجھا جائے تو ایک یہ سائیکل ہے انسان کو وہ اچھا ہوتی ہے سب سے پہلے اپنے مندر انجھن کے لئے انٹرینمنٹ کے لئے انیٹریشن کے لئے پیسے لگا کے کچھ کمانے کی گامبل کرنے کی وہ جب گامبل کرتا ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں تو انسان روپے جیتے گا یا ہارے گا جب جیتے گا تو اس کو کانفیڈنس بڑھے گا اس کا بشواس بڑھے گا وہ کہے گیا اور پیسے لگاتا ہوں اور جیتا ہوں بٹ یہ گیم لگی نہیں چلتی وہ پیسے کہیں نہ کہیں آکے ہارنے لگ جاتا ہے جب وہ ہارنے لگ جاتا ہے تو لوس کرتا ہے جب وہ منی تو اس کو چیز کرتا ہے اور پیسے لگا کے اور پیسے کمانے کی اچھا رکھتا ہے ریونج لینے کی اچھا رکھتا ہے جس کی وجہ سے نیگٹیو کونسکوینسز ہوتے ہیں نیگٹیو کونسکوینسز کیا ہوتے ہیں اس کو گلانی ہوتی ہے گلٹ ہوتا ہے شیم ہوتا ہے وہ لوگوں سے جھوٹ بولنے لگ جاتا ہے روپے چوری کرنے لگ جاتا ہے کہیں جو کام کی چیز لینی ہوتی ہے اس کی جگہ روپے نکال کر گیمبلنگ میں لگانے لگ جاتا ہے اس سے اس کو اور فیننشل کرائیسز ہوتا ہے اور فیننشل لاؤس ہوتا ہے اور اسی چکر ویو میں وہ انسان فسا رہ جاتا ہے تو یہ چکر ویو کیسے توڑے چکر ویو توڑنے کا سب سے پہلا ہے کہ فیننشل میں ان لوگوں کو پورا سپورٹ دیا جائے کہ جو یہ کر رہے ہیں گلت کر رہے ہیں ان کو ایڈوکیٹ کرا جائے ان کو جاگرکتہ میں لائے جائے کہ جو پہ جو لوز ہو گئے یہ ایسے ریکوبر نہیں ہو پائیں گے دوسرا ڈاکٹر جیسے کی مینٹل ہیلس پروفیشنل سائیگولیجسٹ یا سائیگانٹرس کے پاس لے کر آئے اور یہ جو اور جو اورجا یا اچھا بننے ہی ہے روپے لگا کے کورپ کرنے کی اس کو کنٹرول کرے ایسی کچھ دوائیاں بھی آتی ہیں جو ہماری اچھا کو گاملنگ میں روپے لگانے میں یا کسی چیز کی بھی ایڈکشن میں ہیلپ کرتی ہے اس ان دوائیوں سے جو ہماری برین میں جو ہرمونز ہیں جن میں بدلاؤ آیا ہیش ٹریس کے کارن گاملنگ کے کارن اس میں پوزیٹیو چینج آتا ہے جس سے انسان کو سیلف کنٹرول ملتا ہے جس سے انسان کو اپنی اچھاؤں پر ایک کاغو ملتا ہے اور وہ ان چیزوں میں آگے نہیں کرتا تو آپ اگر کسی انسان کو جانتے ہیں جو گاملنگ ڈسورڈر سے سفر کر رہا ہیں تو سب سے پہلے یہ سمجھ یہ اکھیلے نہیں ہیں لاکھوں ملنیل سائکولیسس کو یا سائکرائٹرس کو اس کے پاس لے گی جائیں اور ہلپ کریں